کیا ہوا ماں کہ تمہار چھڑا ممو کروڑ بہو بانتے پار پہنے اوہوہوہوہو بائی ساہاو کمار یار مزا آگیا ہے کہ سب سے دے ہیلو ہائے اسلام علیکم کامن آچھو بھوندورا آشکوری آپ نراش بھائی بھالو آچھن امید کرتے ہیں آپ سب مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنی لائیو کو بینجوائی کر رہے ہوں گے جی تو گائز آج ایک مرتبہ پھر سے ہم ڈھالی ووڈ کے جو سوپر سٹار ہیں شاکیب خان پریوتما تو اس کا ایک سانگ ہمیں کامنٹس میں اس کی سجیشن ملی تھی جس کا نام ہے اشور اشور سانگ کی ہمیں بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اشور سانگ پہ آپ ریکشن ویڈیو لے کر آئیں تو فائنلی آج ہم شاکیب خان کی نئی جو مووی آئی ہے پریوتما اس کا سانگ اشور پہ ریکشن لے کے آ چکے ہیں اس کی کامنٹس میں بہت زیادہ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ پلیز اشور سانگ پہ آپ ریکشن دے تو دیکھتے ہیں جی اتنی زیادہ اس کی کیوں ڈیوانڈ آ رہی ہی تھی اور یہ سانگ دیکھنے میں کیسا ہے تو جیسی آپ ایکسائٹیڈ ہیں یہ سانگ سننے کے لیے تو آئیں پہلے سانگ سن لیتے ہیں اس کے بعد اس پہ ڈسکس کرتے ہیں سو گائیس ٹی ویڈیس سو گائیس ٹی ویڈیس سو گائیس ٹی ویڈیس ملتان میں بہت پسند لیتی ہے ملتان میں بہت پسند لیتی ہے ملتان میں بہت پسند لیتی ہے موسیقی 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 مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کا بریکپ ہو چکا ہے اور پرانی یادوں میں یہ کھوئے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے نا یہ دیکھا آئی دیکھو دل بنایا ہویا اور بیچ پہ اکیلا بیٹھے ہویا شکیو خان یہ ہے میرے خیال میں بریکپ ہو چکے ہیں سیپریٹ ہو چکے ہیں مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا ٹوٹالی بریکپ والا ساؤنگ لگ رہا ہے مجھے دیکھا شکیو خان کتنا اداس بیٹھا ہوا ہے اور یہ سب فلیش بیک میں چڑھ رہا ہے ایسے ہی ہے نا چیسی یہ کتنی پیارے سے فلاورز بنا ہوا ہے یہ سب کچھ نا مجھے ایسے لگ رہا ہے فلیش بیک میں چڑھ رہا ہے اپنے پرانا وہ ٹائم کو یہ شکیو خان ہے پلیز ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا آیا یہ شکیو خان ہے کیونکہ پوسٹر پہ بھی اپنا پرہتما مووی کے جو پوسٹر تھا اس پہ بھی یہ والی اپنا پکچر لگی ہوئی تھی یہ مجھے لگ رہا ہے کافی اولز میں دکھائی ہے اولز کے بعد ہے نا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ساؤنگ کے انڈ پہ یہ جو بابا جی دکھائے گئے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے یہ شکیو خان ہے اور شکیو خان اب بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور ان کو اپنی جوانی کے دن یاد آ رہے ہیں مجھے تو ایسی لگ رہا ہے کیونکہ پورے ساؤنگ میں مجھے یہ فیلنگز آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ نہ فلیش بیک میں چل رہا ہے اور جیسے انڈ پہ بابا جی دکھائے ہیں اور ہوپ سو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ شکیو خان ہی ہے اور بڑھاپے میں ان کو اپنی جوانی کے دن یاد آ رہے ہیں اور ان کو اپنی محبت یاد آ رہی ہے یہ تو ہمیں پنگلہ دیشی بھائی ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جو انڈ پہ بابا جی دکھائے گئے ہیں یہ شکیو خان ہے یا کوئی اور ہے جی آپ کمیٹس میں بتائیے گا یہ کون ہے اور ساتھ میں یہ سانگ جو ہے نا مطلب بڑا سول فل تھا سلو میوزک تھا مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا جس کا ابھی ابھی بریک اپ ہوا یا سیڈ سانگ آپ جیسے گئے سکتے ہیں یہ ایک طرح سے مجھے تو ایسے لگا سیڈ سانگ ہے چونکہ یہ بنگلہ لینگویج میں تھا تو اتنا سمجھ نہیں آیا لیکن بہت اچھا سانگ تھا اور جیسے اس کو کوریوگرافی اس کی اور جو سیٹ ہے اپنا بیچ دکھایا گیا ہے پھر وہ جو ایسے پلاورز کی اپنا کشتیاں دکھائی گئی ہیں تو بہت اچھے کونسیپٹ کے ساتھ یہ سانگ بنایا گیا ہے اور تھینکس ٹو جنہوں نے ہمیں کومنٹس میں اس سانگ پر ریکشن دینے کی سیجیشن دی تھی آپ نے بہت اچھی سیجیشن دیا ہے اور ہمیں یہ سانگ واقعے میں بہت زیادہ پسند آیا ہے آپ کو یہ سانگ جیسے کیسا لگیا ہے؟ بہت اچھا تھا اس کی جو لوکیشن تھی وہ بہت پیاری تھی جنگل والی اور جو اتنی بھی تھی ساری بہت اچھی تھی اور سانگ کو سمجھ نہیں ہے لیکن اس کے میوزک بہت اچھا تھا مطلب کہ سن کے بہت اچھا فیل ہوگا اور شکیب خان کی لک کیسی لگیا آپ کو لمبے پالا والی ان کی لک آل سٹیننگ بہت پیاری ان کی لوگ ہیں مطلب کہ ان کو بڑے ہیں اچھے لگتی ہیں سوٹ کرتے ہیں باقی ہمیں تو بہت اپنا مزا ہے اس سانگ میں اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دیں کہ جس سانگ پر بھی ہم ریکشن دیتے ہیں اس میں کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے اور بیٹ میں کہیں کہیں آپ کو آواز میوٹ مل سکتی ہے اگر ہم ویڈیو ہائی رکھیں تو ورلڈ وائٹ ویڈیو بلاگ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں تک پھر وہ ریکشن ویڈیو نہیں پہنچ پاتی تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں بیٹ میں تھوڑے تھوڑے سپاٹ پر اس کو میوٹ کرنا ہماری مجبوری ہے تو اس پر آپ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیجئے گا باقی آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ شکیب خان سپر سٹار کے کتنے فینس ہمیں بنگلہ دیش سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیلک ان کو تبالے نام ہو دیں ہم ملیں گے آپ لوگوں سے ایک نئی مزہدار سی ریکشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی